امر بھر کی ناہلی کا روک ختم نواز شریف کو سیاسی لائف لائن مل گئی سپریم کورٹ سے بھی بڑا ولیف جانگیر ترین فیصلے سے مستفید سپریم کورٹ نے آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت تاہیات ناہلی کے اپنے ہی فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا عدالت نے فیصلہ چیک کی اکثریت سے سنایا چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا سیاستدانوں کی ناہلی تاہیات نہیں ہوگی فیصلے میں کہا گیا عدالت نے سمی اللہ بھلوچ کیس کا فیصلہ اوبر رول کرتے ہوئے قرار دیا کہ باسٹھ ون ایف کو آئین سے الگ کر کے اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا الیکشن ایک کے تحت ناہلی کے مدد پانچ سال ہے جسے پرکنے کی ضرورت نہیں عدالتی ڈیکلریشن کے ذریعے باسٹھ ون ایف کی تشویر اس کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے مختصر حکم نامے میں کہا گیا کہ آئین میں آرٹیکل باسٹھ ون ایف کی مدد کا تائین نہیں کیا گیا آرٹیکل باسٹھ ون ایف کا ڈیکلریشن دینے کے لیے کوئی قانونی طریقہ ایکار ہی موجود نہیں سپریم کورٹ نے کہ اس کا فیصلہ پانچ جنوری کو محفوظ کیا تھا اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرتا ہوں جسٹس یاہیہ آفریری کا نوٹ تاہیات نہلی کے فیصلے کو درست قرار دے دیا لکھا کہ محض ذمہ داریوں یا سماجی حقوق کی بنیاد پر آرٹیکل باسٹھ ون ایف کا اطلاق آئین میں اضافے کے مترادف ہے کسی بھی رکرے اسمبلی کی ناہلی سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار رہنے تک رہے گی سپریم کورٹ کے پاس آئین کے آرٹیکل 184 تین میں کسی کی ناہلی کا اختیار نہیں سمیولا بھلوج کیس میں ناہلی نا تاہیات ہے نا مستقل اور نہ ہی مختصر سمیولا بھلوج کیس میں تیہ کردہ اصول درست ہے تاہیات ناہلی کی عدالتی ناہین صافی کا سیاہ باپ ختم ہوا مریمان اگزیب کا ٹویٹ کہا آئین کی من چاہی تشریح کرنے والے سیاہ کردار عدالت عوام اور عوام کے گٹہرے میں مجرم قرار پائے لادلے کو صادق اور امین بنانے کے لیے منتقب وزرعظم کو ہٹانے کی سازش کی گئی تھی تاہیات ناہلی کا فیصلہ آئین کے خلاف تھا کمر زمان قائدہ نکھا دیا کیا فیصلوں اور بیکارٹ کو ٹھیک کرنا اچھا اقدام ہے پارلمان نے قانون پاس کیا جس کے مطابق ناہلی پانچ سال سے زیادہ نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے ایک گھبا صاف ہوا آزم نظیر تارر کا رد عمل بولے آئین کی کسے شک میں تاہیات ناہلی کا ذکر نہیں سپریم کورٹ نے بروقت فیصلہ کیا ناہلی غیر منصفانہ فیصلہ تھا سابق اٹرنی جنرل عرفان قادر نے کہا تاہیات ناہلی آئینی طور پر درست نہیں تھی سپریم کورٹ نے برسوں بعد نقصان کی طلاق نہیں کر دی بڑی اطالت میں ایک بار پھر لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے کی دوہائیاں براہ راست نمات کے دوران چیف جسٹس اور پی ٹی آ وکی لطیف خوصہ میں مقالمہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن مقدمات بھگتے یا انتخابات کروائے عدالت آروس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ کسی کے کاغذات نامزد کی مسترد نہ کریں کیا طریقہ انصاف کے چاہتی ہے کہ سو فیصل کاغذات منظور ہو جائیں لگتا ہے آپ انتخابات کا الطوا چاہتے ہیں رتیف خوصہ نے کہا پی ٹی آ کے کسی فرنٹ لائن امیدوار کے کاغذات منظور نہیں ہوئے طریقہ انصاف کے علاوہ کسی جماعت پر ایم پی او نہیں لگا جلسے کی اجازت نہیں مل رہی چیف جسٹس کازی فائزیسا نے کہا خوصہ صاحب سیاسی تقریر نہ کریں دکھڑے نہ روئیں آپ کو کسی ادارے پر اتوار رہی تو کیا کریں جسٹس محمد علی مزر نے کہا ریپورٹ کے مطابق پی ٹی آ کے 1195 میں لوگوں نے کاغذات جمع کروائے رتیف خوصہ نے مزید دستا بزا جمع کروانے کے لیے محلت مانگ لی پی ٹی آئی کو انتخابی نشان بلہ ملے گا یا نہیں سپریم کورٹ میں درخواست پر سمات دس جنوری کے لیے مقرر عدالت نے حامد خان کو بلا لیا چیف جسٹس کازی فائزیسا نے پوچھا حامد خان کہاں ہے بلائیں ان کو اگر آپ کمرہ عدالت آنے کی زہمت نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں کیس بھی لگوانا ہے اور اٹھ کر عدالت بھی نہیں آنا بلہ نہ ملنے پر تحریک انصاف کا پلان بھی سامنے آ گیا بانی پیچھا نے بریسٹر گوھر کو جے یو آئی ملانا شہرانی گروپ مجڑت وحدت المسلمین اور عوامی مسلم لیگ میں سے کسی ایک کے ساتھ انتخابی اتحاد کا اختیار دی دیا پیچھا امید بارنگوٹھی حیما یا قلم دواد کے ساتھ الیکشن لڑیں گے سائفر کیس بانی پی ٹی آئی کے زمانتی مچل کے جمع کرا دیے گے آفیشل سیکر اٹیکٹر دالت نے سابق وزیراعظم کی روپ کار جاری کر دی مراسلہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت سپریم کورٹ نے منظور کی تھی پرویز الہی کے انتخابی کشتی کنارے نہ لگ سکی شریف لاہور سے الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں ٹربینل نے فیصلہ محفوظ کر لیا کراچی سے شہباز شریف کے کاغذات نامزد کی منظور کرنے کے خلاف اپیل مسترد فیمیدہ مرزا اور ذلفکار مرزا انتخابی اکھاڑے سے آؤٹ کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل نے خارت سندھ الیکشن ٹربینل نے ریٹرننگ افسروں کی کارکردگی پر سوالات اٹھا تھی جسٹس اتناد کریم اپیلوں پر سامات کے دوران اظہار برہمی کے ریمارکس دیئے بظاہر غیر ضروری معلومات کو بنیاد بنا کر کاغذات نامزد کی مسترد کیے گئے اگر کوئی آرو غلط کام کرتا ہے تو الیکشن کمیشن کاروائی کا استیار رکھتا ہے کیا الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسروں کی خلاف کوئی کاروائی کی ہم آہستہ آہستہ آرو کی خلاف کاروائی کیلئے آگے پڑھ رہے ہیں ٹربینل نے اینے ایک سو اکتیس سے نصار پنہور کے کاغذات مسترد کرنے کی خلاف اپیل منظور کر لی اینے دو سو چالیس سے ایمکی ایم امیدوار ارشد وحرا کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت آرو کے فیصلے کل ادم قرار سلطکار بھٹو کی پانسی میں کیا سپریم کورٹ کو سوروار ہے پاکستان یا پھر پروسیکیوشن اور اس وقت کا مارشل آئی ایڈمنسٹریٹر چیپ جسٹس کازی فائزی سا کا سوال جسٹس یاہی آفریدی نے رمارکت دیئے ایک جج کے انٹریو سے پوری عدالت کے بارے یہ تاثر نہیں دیا جا سکتا کہ تاب عدلیہ آزاد نہیں تھی دوسرے ججز بھی تھے جنہوں نے اپنے نوٹس لکھے اور اختلاف کیا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کیا ایک انٹریو کی بنیاد پر کاروائی چلائی جائے واحد نکتہ یہی ہے اس وقت عدلیہ آزاد نہیں تھی ہم کیسے اس مشک میں پڑھیں کہ بنچ آزاد نہیں تھا چیپ جسٹس نے کہا بنچ کا تناسب ایسا تھا ایک جج کی رائے بھی اہم ہے ایک جج کے اکثریتی فیصلے کی بنیاد پر پھانسی دی گئی جسٹس میاں محمد علی مصر نے اس تفسار کیا اگر اس کیس میں اتارت نے کچھ کیا تو کیا ہر کیس میں کرنا ہوگا جسٹس مسارت ہلانی نے ریمارکس دیئے ہمیں اپنی تاریخ کو درست کرنا چاہیے عدالت ایک شخص کی عزت اور تاریخ کی درستگی دیکھ رہی ہے بہتر مثال قائم کرنا چاہتے ہیں ظرفکار بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس میں چیپ جسٹس کے نمارکس مقدوم علی خان نے کہا عدالت کے سامنے سوال بھٹو کی پھانسی پر عمل کا نہیں معاملہ اس کلنگ کا ہے یہ فیصلہ انصاف سے زیادتی ہے اس ریفرنس کے بنیاد جسٹس نسیم حسن شہ کا انٹرویو تھا عدالت میں انٹرویو بھی چلایا گیا چیپ جسٹس کا عزی فائز عیسہ نے کہا فاروق نائک صاحب آپ نے جو ویڈیو فراہم کی اس میں پریشر والی بات کا کہہ ہی ذکر نہیں فاروق نائک بولے انٹرویو یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے عدالت کی فراہم کردہ ویڈیو کی کاپی فاروق نائک کو دینے کی ہدایر احمد رضا قصوری نے کہا جسٹس نسیم حسن شہ نے اپنی کتاب میں سارا واقعہ لکھا ہے اگر ان پر دباؤ تھا تو استیفہ دے دیتے چیپ جسٹس نے کہا آپ ہمیں نہ سمجھائیں جو پڑھنا ہے پڑھ لیں وزید سمات پروری کے تیسرے ہفتے تک ملتبی بھٹو کیس میں سپریم کورٹ کے پاس تاریخ درست کرنے کا موقع ہے چیرمن پیپس پارچی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو کہا خان صاحب وہی بھوگت رہے ہیں جو انہوں نے کیا اگر وہ بے قصور ہیں تو انہیں جیل میں نہیں ہونا چاہیے آٹھ فروری کے الیکشن کی تاریخ پتھر پر لکیر ہے بانی پی چائے کو سب سے پہلے توبہ کرنا ہوگی انتقام کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے خان صاحب کا موقف آج بھی وہی ہے لوگوں کو پھانسی لگا دو بھٹو کیس پر گفتگو کرتے ہوئے بلاول نے کہا امید ہے چیپ جسٹس اور دیگر ججز انصاف پر مبنی فیصلہ کریں گے عامریت میں انصاف کا قتل ہوتا ہے شہید کو انصاف ملنا چاہیے سادے کو رمینو سکٹی ٹو سکٹی ٹری این ارو نکال نے جس کو وائیڈ ابنیشیا سپریم کورٹ نے کاؤ ہے اس کے نیچے کہاں گیا سرے محل کہاں گے سکٹی ملین ڈالرز جو پڑے ہوئے تھے اپنا سویس اکاؤنس میں کہاں گے وہ ساری جولری جو وہاں پڑی ہوئی تھی کروڑوں رپے کی کہاں گے وہ کاغذ جو کہ ایک سفیر پاکستان کا ٹرکوں میں بھر کے لے کر گیا یو ایس یوکے اور وہاں جا کے غیب ہوگئے وہ وہ جج کا ہیں جنہوں نے یہ فیصلے کی سادر مسلم لیگ زیا اعجاز الحق کے سپریم کورٹ پر شدید تحفیصہ تحلقہ خیز انکشافات کرتی ہے کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر نواز شریف کی بارات واپس جا سکتی ہے خیبر پاکتونخواہ میں پی ٹی آئی کی حکومت بنے کی الیکشن چھائی ماہ بعد دوبارہ ہو سکتے ہیں مزید کہا سپریم کورٹ غیر آئینی کام کر رہی ہے زیا اعجاز حق کے قدر کی دہکیقات کا کہا تو امریکہ سے سخت جواب آ گیا موسیقی